صورت اللہ علیہ وسلم بسم 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 محمد بسم اللہ علیہ وسلم 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 سے سوال کریں کہ ہم میں سے کسی نے مولا لی کو دیکھا نہیں لیکن بغیر دیکھیں مولا کی محبت آپ کے دلوں میں کیسے ہے کسی بھی چیز سے لگاؤ اور محبت کرنے کے لیے اس کا دیرار کروی ہے یعنی یا آنکھوں سے دیکھو اس کے حسن کے گربیدہ ہو جاؤ یا آواز کو سنو تو آواز کو پسند کرو تو یہ عشق کی وجہ کیا ہے فرمایا رب انسان اور خدا رب مومن اور مولا بھی رب مومن اور امام حسین ہم نے مولا کو سنا ہے دیکھانے میں اور سنا بھی مولا کو مولا سے نہیں سنا اللہ اللہ ماشر پوری امت جو اللہ اکبر پر لڑ رہی ہے اس سے پوچھئے تو کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے اس خدا کو جس کو دیکھا نہیں اور وہ خدا جس نے ہم سے کلام بھی نہیں کیا تو ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان یا آلویت اور ہمارے درمیان اگر کسی چیز میں کوئی کردار حضر کیا ہے تو سمپلی اس چیز کو کہتے ہیں لفظ اگر یہ لفظ نہ ہوتے تو ہم مولا کو نہ بھی جانتے ہیں نحجل و لاغہ ہے لفظ کا مجموعہ قرآن ہے لفظوں کا مجموعہ اس مجموعے سے کس نے اللہ میں اقبال کو سنا ہے کانوں سے نہیں سنا ہم نے ہم نے اقبال کے لفظ پڑے لفظوں نے بتایا کہ اقبال کی فکر کیا تھا ہم نے نحجل و لاغہ کے لفظوں کو سنا اور ان لفظوں نے بتایا کہ ان لفظوں کا خالد علی کے لاغہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا یہ قرآن لفظ ہے لفظ بتاتا ہے کہ یہ لفظ نکلے تو محمد کی زبان سے آئیں پر اترے اللہ کی طرف سے تو کیونکہ موضوع اور عنوان کی ہم نے عقیدہ و عمل رکھا ہے اور کوشش رہے گی کہ یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے ایک مرتبہ ہم ایک دوسرے کو ٹوکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تم غالب ہو وہ کہتا ہے کہ تم مقصر ہو وہ کہتا ہے کہ تم کافر ہو وہ کہتا ہے کہ تم مشرق ہو لیکن اس ریزن کو تلاش نہیں کرتے کہ اگر یہ بدعقیدتی یا بے عملی کسی کے وجود میں آتے اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ دونوں علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ جو شیعہ کو دورا کہہ رہا ہے وہ بھی قلمہ پڑھ رہا ہے اور وہ شیعہ جو شیعہ سے لڑ رہا ہے دونوں علین و علی اللہ کے ماننے والے ہیں تو جب تک ہم جڑ کو تلاش نہیں کریں گے تب تک مسئلہ حل پھر آپ شاکوں کو کتنا بھی کٹو پتوں کو کتنا بھی کٹو اگر جڑے موجود ہیں درد پھر سے پتار ہو جائے لیکن اگر جڑ کو کٹ دیا جائے مولا علی جب لوگوں کی تربیت کرتے تھے تو ان کے وجود سے اس بری عادت کی جڑ کو کار دیتے تھے اس کے وجود سے جب جہالت کی جڑوں کو کٹتے تھے تو پھر جا کے کوئی مالکِ اشتر بنتا تھا جب تک ہم ان جڑوں تک نہیں موجھیں گے اب یہ رسمی مجلس نہیں پڑھنا جا رہا ہے کیونکہ آپ اتنا دور بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوشل میڈیا کا دمانہ ہے تو اصل کوشش ہونی چاہیے کٹسان کے فکر کو جا کر دیا جائے ہمارے ایک استاد تھے وہ کہتے تھے بھائی ایک چیز اس کا کنٹرول بڑا مشکل ہے اس کو کہتے خیال ابھی آپ مجلس پہ گٹھیں گہتہ ڈیڑھ کو تعمال بھی کی ہیں انسان تھکا ہوا ہوتا ہے کسی کو واشنون جانا ہوتا ہے کسی کو بوک لگتی ہے کسی کو پیاس لگتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے خیال تو کیا کرتی ہیں ادھر ادھر کرتی ہیں تو اس نے کہا کہ ایک چیز ہے جو خیال کو ایک جگہ پر نہ سکتے ہیں کب وہ کیا ہے کب وہ ہیں سوالات اب آپ سب کے خیالات ادھر ادھر ہیں لیکن اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ کہاں بیٹھے ہو تو فوراں آپ سب کی توجہ کہاں جائے گی جو ہم پر جانا جائے گی مولا علی کی یہی کرتے تھے سوال کرتے تھے کہ اگر کوئی کل یہ کہے کہ فوراکزم قل ہم علی کو لوگ پہلا خلیفہ نہیں مانتے آپ لوگ پہلا خلیفہ مانتے ہو اور آپ کو یہ مجبور کروایا جائے کہ اب رسول کے بعد کسی اور کو مان لوں فرماتے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے جہرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے ذہن میں سوال کو ایجاد کرو آپ کو ٹھیک ہے ہم پہلی امامت سے حضرت علی کو ہٹانے کے لیے دے جا رہے ہیں لیکن ہماری شرط کی ہے کسی ایسے کو لاکر بٹھاؤ جو علی جی سارو یہ زمانہ تعصف کر رہا ہی نہیں ہے کوئی کہے کہ بھائی کوئی بیچلر پڑھاتا ہے کوئی ماسٹر پڑھاتا ہے کوئی پروفیسر ہے کہیں پھئی پروفیسر کو ہٹاؤ اچھا اب کس کو بٹھانا ہے لوجیکلی چیز ہے لیکن اللہ نے ایک چیز سب کو دیئے آپ کرشن سے بات کرو ہندو سے بات کرو مسلم سے بات کرو شیعہ سے بات کرو جتنے بھی سیکشن سب سے بات کرو اگر آپ قرآن سے دلیل لوگ ایک کرشن کہے گا میں قرآن کو نہیں مانتا آپ کسی سنی کو کہو گے نحجر والا رب کہے گا میں تمہاری کتابوں کو نہیں مانتا اور وہ کہے گا بغائی کو آپ کو کہے گا میں بغائی کو نہیں مانتا لیکن ایک چیز کو سب مانتے ہیں اس کا نام آئے اقل اور لوجیک کوئی بھی اقل کا انکار کر نہیں سکتا اگر کوئی یہ کہے کہ پروفیسر کو ہٹاؤ تو آپ کو اگر اس کی جگہ پر کس کو بٹھاؤ گے کسی پریمیر یا فرائمری ٹیچر پر بٹھاؤ گے جو پہلی پاس یا پہلی کو پڑھاتا ہے دوسری کو پڑھاتا ہے تو اگر علی کو ہٹانا ہے تو کسی ایسے کو بٹھاؤ جس کا علم علی جیسا ہو کوئی ایسا لاؤ جو کسی میدان سے بھاگا نہ ہو کوئی ایسا لاؤ تو شب حجرت بے واک ہو کے سویا ہو بار پہ رویا نہ ہو دنیا تلاش کر کر کے تھب جائے گی لیکن علی کے مقابلے میں کسی کو لانے ہی سکتا ہے اس لیے ماں فرماتے آئے علی کے چاہنے والوں نحنو اپنا وہ دلیل تو دلیل کا ماننے والا ہے تو عقل والا ہے نقل والا نہیں ہے درے وہ جس کے پاس عقل نہ ہو درے وہ جس کے پاس دلیل نہ تو بھی فرمایا علی کے چاہنے والے کی پیدائش میں بھی دلیل ہوتی ہے جب اس کی پیدائش میں دلیل ہے تو اس کے عقیدے میں بھی دلیل ہونی چاہے تو اگر عقیدے کو صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز جس کو انسان تو سمجھنا ضروری ہے بلکل سمپل چیز بتا رہا ہوں وہ ہے لفظ جب تک آپ لفظ کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اور ہے انسان جس چیز کی وجہ سے تو انسان منہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ میں کھاتا ہوں تو بھئی کھاتا تو گھرہ دیل ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میری کرامت اس لیے ہے کہ میرے بچے دیادا ہیں تو بچے تو کتے کی بھی دیادا ہوتا ہے میں ہمیشہ مجالس اگر صاحب دیتا ہوں ورلڈ گنیز بک اس کا میں نے نام رکھا احمقوں کی کتاب عقل بندوں کی کتاب نہیں انسان جب اپنی حقیقت سے مدار سے ہٹ جاتا ہے تو نے ایسی ایکٹیوٹیز میں شیطان اسے نگا دیتا ہے تو اسے سمجھ بھی نہیں آتی میں کر کیا رہا ہوں جب تک انسان سوچے میں مجلس میں کیوں آیا اس کا حدف ہونا چاہیے میں کیوں پڑھ رہا ہوں اس کا حدف ہونا چاہیے میں سانسیں کیوں لے رہا ہوں اس کا حدف ہونا چاہیے میں نے جوشن کبیر کیوں پڑھی اس کا حدف ہونا چاہیے میں نے روزہ کیوں رکھتا اس کا حدف ہونا چاہیے اب شیطان جب انسان کو حدف اصلی سے ہٹا دیتا ہے پھر ایسے کاموں میں اسے مشہور کر دیتا ہے وہ ایک ایسی ریس میں لگ جاتا ہے کہ چائنیز اپنے سر کے بل تڑھ دیتی زمتبہ گمہ اب اس کو گول میڈل دیے جا رہا ہے تو بھئی تم نے کمال کر دیا کیا یہ کمال انسان ہی تھا کہ خادون آتی ہے چھپیس برگر کھا جاتی ہے پانچ منٹ میں کیا یہ کمال انسان ہی آئے کہ مولانا پھکیس برگر کھانا کہ کمال کسی ہے میں نے کہا بھینس کو دو وہ تو سو کھا جاتا ہے تو کمال انسان برگر کھانا ہے کمال انسان اگر کوئی یہ کہے کہ میں دو سو بیس کلو کا وزن اٹھاتا تمہاری بوڈی سے زیادہ حیوان کی بوڈی مضبوط ہے تم سے زیادہ حیوان وزن اٹھاتا ہے ہی انسان تمہارا کمال یہ آئے کہ تُو علی کی طرح اپنے علم کو بدن کرے علی کی طرح علی کی طرح علی کی طرح اے میرے بندے میں نے تجھے کریم بنایا میں نے تجھے کرامت دی کبھی آواز آتی ہے میں نے کائنات تیرے لیے کالایا میں نے یہ پانی تیرے لیے بنایا یہ چمن یا آسمان یہ قدیل شمس و قمر یہ سب کچھ میں نے کس کے لیے بنایا تیرے لیے بنایا لیکن عجیب نادا انسان ہے اگر صرف اللہ کے جملے کو سمجھ جائے فرمایا پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنایا یہ پانی یہ چاند یہ پرند یہ سورج کی روشنی سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا لیکن فرمایا آئے میرے بنتے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا اب انسان سوچے میرے وجود میں ایسا ہے کیا کہ جس کے وجود پہ خالقِ وجود ناز کرے جس کے وجود پہ کلِ وجود ناز کرے تو انسان درہا گرنا شروع کر اچھا کھاتا میں بھی ہوں کھاتا ہیوان بھی نیم بھی آتی ہے نیم ہیوان کو بھی آتی ہے تو یہ کمال نہیں ہے شادی میں کرتا ہوں بچے ہوتے ہیں شروعت کا استفادہ میں کرتا ہوں یہ تو ہیوان کے پاس بھی ہیں جیسا ہم کہتے ہیں خیال میرے پاس بھی ہے ہیوان کے پاس بھی بدن میرے پاس بھی ہے تو ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے نے انسان کہنایا علماء فرماتے ہیں وہ ہے طاقت نتق تو بولتا ہے ہیوان کے پاس بولنے کی تعلق نہیں ہے کسی سٹیورنٹ نے کہا مولانا توتہ بھی بولتا ہے میں نے کہا توتہ بولتا ہے لیکن توتہ وہ بولتا ہے جو تو اسے سکھاتا ہے تیری خوبی کیا ہے کہ تیرے پاس کرییشن ہے بے شکل تو ورڈز کو بنانے کی طاقت رکھتا ہے تو بے جان لفظوں کو جان عطا کرتا ہے مشاء اللہ مشاء اللہ یہ طاقت تجھے پروردگار عالم نے دی ہے تو سیاد رکھنا تو انسان اس لیے بنا کیونکہ تو لفظوں کو بناتا ہے مشاء اللہ صرف لفظوں کو نہیں بناتا ہے لفظ کو کفا بھی بنا لیتا ہے اس کی بھی کوئی کوئی آواز ہوتی ہے لیکن تو وہ لفظ بناتا ہے جیسے لفظ میں معنی ہے اور یہ لفظ کو معنی کون دیتا ہے جو تیرے پاس علم آئے ہیں اب شوال ہی آئے تو علم لیتا کس سے آئے علم باب مدینہ علم سے اللہ 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 اب ایک انسان کی میں دیفنیشن کر محارف کازمی یہاں بیٹھ رہا ہے لاکھوں ہزاروں یا جتنے بھی لوگ جو سننے والے آئیں جو سنتے ہیں سوچا جائے کہ اگر دیفنیشن کی جائے عارف کازمی کون ہے یہ حسن بھائی حسین بھائی یہ لوگ کون ہیں کیونکہ جسے میں بھی رکھتا ہوں جسے میوان بھی رکھتا ہے لاکھوں گدھے لاکھوں ہیوانات آپ دیکھیں گے لیکن ان کی کوئی دیفنیشن نہیں ہے لیکن آپ کا ایک تعرف ہوتا ہے تو آپ وہی ہو جو آپ کے ذہن میں ہے انسان میموری کا نام ہے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میموری آپ کو یہ بھی بتا نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں پاکستانی ہوں 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 آپ وہی ہو جو آپ کے ذہن میں ہے اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ مجھے خیال کرنا وہ کیا ہے میرا ذہن ہے یہ ذہن ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں دینا یہ ذہن ہر کسی کے حوالے نہیں کرنا کیونکہ اگر ذہن بگڑا تو عمل بگڑ جائے گا اور اگر عمل بگڑا تو پھر علی جنت کی گیرنٹی بھی نہیں دیتے یہ ذہن ہے یہ اپنے طالب کے ذہن کو ریڈ کرنا ہوگا وہ ایک آدمی کہتا میں فلا مولانا سے فلا ڈاکٹر سے فلا انجنئئر سے بڑا انسپائر ہوں تو اچھا انجنئئر جیسا بننے کیلئے کیا کرنا پڑ اچھا یہ انجنئئر صاحب ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ بزنس میرے پاس دین کی نالج میرے ذہن میں آئی تو آپ نے کہ یہ مولانا ہے تو میں وہی ہوں جو میرے ذہن میں نالج آئے تب ہی فرمایا انا مدینہ العلم وعلی اللہ بہا راہ اناج کی ساری نالج اگر کسی کے ذہن میں ہے اس کا نام مصطفی ہے اگر یہ نالج تمہیں کسی کے تر سے ملے گی اس در کا نام علی عطب آئی 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 سب سے پہلے جس چیز کو مجھے بنانا ہے وہ کیا ہے اپنے ذہن کو بنانا مطلب میں جو ذہن میں ڈھا دوں گا اس ہی میری اکی ویڈیو مثال کے طور پہ بچے نے بچپن سٹی پہ دیکھا کہ اگر میں ہوتے ہیں لوگوں سے پوچھے تو کیا بننا چاہتے مولانا میں ورلڈ کا نمبر ون پوٹ بلیئر بننا جاتے اب اس کے ذہن میں چیز بناء کہاں سے اس نے جو دیکھا وہ اس نے حضر بنانی ہے لیکن مالک سے پوچھو تم کیا بننا جاتے ہو میں سب سے پوچھو تم کیا بننا جاتے ہو علی اکبر سے penso کیا بننا چاہتے ہیں Truly یہی ہے کہ بچپن سے ہمیں اپلے تو ملے ہیں لیکن ہمارا ذہن ویسا نہیں بنا جیسا حسین بنانا چاہتے ہیں ہمارا ذہن ویسا نہیں ویسا جیسا علی en nabry طالب بنانا چاہتے ہیں اگر ذہن امیر المرین جیسا کرنا چاہتے ہو تو علی en nabry طالب کے ذہن کو کیا کرنا ہوگا ریٹ کرنا ہوگا اب مولا شپئره سامنے تو نہیں ہے لیکن مولا قائل تو کتاب کی صورت میں موجود ہے یہ بہت بڑا علمیاں ہے کہ شب شہادت امیر المومنین ہے لیکن اگر میں اس مجمع سے پوچھوں کتنے لوگوں نے کمپلیٹلی ون ٹائم نیجر بلاغ پڑھا ہے شاید مجمع سے کوئی ہاتھ بلند کرے یعنی دعوی عشق تو ہے لیکن اس عشق کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن کتنے لوگ ہیں صرف رمضان کا معینہ ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں پھر کہاں سارے مطالب لفظوں میں چھپے ہوئے ہیں جب تک انسان لفظ کو نہ سمجھے اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا پہلی مجلس آئے لیکن اب آتے ہیں لفظ نور پھائیں ہم نے تمہاری ہدایت کے لئے نور بھیدیا ہوس ہم نے تمہاری ہدایت کے لئے کتاب بھیجا آج ایک کوئیشن کر رہا ہوں اس پہ ڈیٹیل میں گفتبو ہوگی کل انشاءاللہ ہم اس کو کمپیل کریں گے دیکھئے اللہ اسے نور بڑا جھگڑا جلاشیوں میں بھی دوسروں میں دیں گے کہ بھائی کچھ کہتے ہیں نبی کو بشر کاؤ کچھ کہتے ہیں کیا کاؤ نور کاؤ اور اپنے علماء نے بھی کتاب لکھی کہ نہیں آلوائے کے رسول کو دا بشر آئے کچھ نے اس کے رد میں کتابیں لکھی کہ نہیں بھائی یہ بشر نہیں ہے یہ نور ہے اچھا دریئے دیتے رہے لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں سمجھا کہ نور ہے کی نور دیتے بھی اس کو دیکھئے یہاں لفظ آتا ہے لفظ کے پیچھے ایک معنی ہوتی ہے اس معنی کا تصور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے جب تک میں آپ کے تصور کو کریت نہیں کروں گا تب تک آپ حقیقت تک نہیں پہنچو گا بے شاہ بے شاہ مطلب اللہ بزرہ علیہ اب آدمی کے ذہن میں بلایت کے تصور کیا ہے اب وہ ہمیں نہیں پتا ہر آدمی ایک بلایت ذہن سے رکھ کے بٹھا ہوا ہے آج تک یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ علی کی نظر میں بلایت کیا ہے تو یہ ایک توہید شیعوں کے نزدیک ایک توہید باقیوں کے نزدیک ہے ان کے خدا کا پاؤں تو جھنوں میں بھی چلا جاتا ہے وہ بھی تو توہید کے ماننے والے ہیں تصورات یعنی لفظ صرف مہم لفظ کے پیچھے جو معنی ہے اب میں جب لفظ نور لیتا ہوں ایک لفظ ہے نور فوراں آپ کے ذہن میں کون سا تصورات ہے نور کے بعد کون سا تصورات ہے لائٹ اچھا مولا ری نور ہے تو کیا مطلب مولا ری لائٹ ہے آج تک کسی کے نہیں سوچے بس کہے جا رہے ہیں بھائی مولا نور ہے جگڑا چل رہا ہے مولا نور ہے اس سے پوچھو نور کا مطلب کیا ہے تو میرے ذہن میں جو تصور نور ہے اللہ نور سماوات والا عرص اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے کیا مطلب ہے؟ اللہ زمین اور آسمان کی لائٹ ہے کمرے میں جب لائٹ آف کرتے ہیں تو تو اللہ کی لائٹ کہاں جاتی ہے؟ اچھا انہیں تصورات کے فلمیں بھی بنی ہیں امام الرضا کی مو بھی بنی ہیں اب بچے کا ذہنیں مولا نور ہیں اب مولا امام الرضا آ رہے ہیں مولا کی چہرے سے کیا نکر رہا تھا؟ یعنی ہم صرف زواہر تک محدود ہیں اس کے باطن تک آج تک خوشیہ نہیں تو اس کا مطلب کیا آئے کہ مولا جب مثلا رات کو چلتے تھے گلیوں میں تو بھر ہی روشن ہو جاتی تھی اگر ایسا ہوتا تو وہ امام کا صاحب ہی کیوں کہتا ہے؟ کہتا ہے سب سے زیادہ جس امام نے پائدر حج کیا وہ امام اجام پر صادق علیہ السلام مولا جس بھی قافلے میں جاتے تھے اپنا تعارف نہیں کرواتے تھے یہ شخص پیدا میں نے ان کو دیکھا جو بڑی حاجیوں اور ظاہران خدا کی خلمت کر رہا ہے کبھی برطن دیرہ دو رہا ہے کبھی ان کے لئے کھانا بنا رہا ہے چہرے پہ نکاب ہے میں پہچانی سکرا یہ کون ہے رات کے اندھیرے میں مسلح بچھا کر تب عبادت الہی میں مشہور ہو میں نے کہا آواز تو پہچانی لگ رہی ہے میں نے اس کا پیچھا کیا اور بعد میں جب اس کے قریب گیا تو چہرے کو دیکھا تو پتا چلا کہ میرے چھٹے امام ہیں اگر چہرے سے نور نکل رہا ہوتا تو ہر بندہ پہچان جانتا پھر تو احجاز الہی ہوتا ہر آمی مولا علی کے ہاتھ پہ وعد کر لیتا کیونکہ کسی کے چہرے سے نور نہیں نکل رہا تو اگر یہ چاہیں تو نور بنا سکر اگر یہ چاہیں تو پہنے لفظ نور کا مطلب کیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا پھر فروایا سب سے پہلے خدا نے کس کو خلق کیا اقل کو خلق کیا کبھی پرمایا نور کو خلق کیا کبھی پرمایا عقل کو خلق کیا کہ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ نور کیا ہے عقل کے امام نے پرمایا نور وہی عقل ہائے عقل وہی نور ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں بھیجی ہیں ایک ہم نے کتاب بھیجی دوسرا ہم نے نور بھیجا نور اس ایکوال ٹو عقل اب سوال یہ ہے کہ عقل کیا ہے ایکسان کہے انسان اکل مند ہوتا ہے عقل کیا ہے عقل کہتے ہیں نالج کو مولا سے پچھا مولا اپنی عقل کو کیسے بس بود کرو امام نے فرمایا آپ نے حلق مولا صلیت کو اب آؤ نبی کی حدیث کی طرف انا مدینہ تلعلم میں کائنات کا سب سے بڑا عقل اور سب سے بڑی نالج کس کے پاس ہے میرے پاس ہے یعنی اگر اپنی اگول کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ترے احلوبائے سے خود کو باندھ کر رکھنا ہوگا تب تک تمہاری عقل بھی کیا نہیں ہوگی مضبوط نہیں ہوگی تو یہاں پر نور سے مراد نالج آئے اب آپ دکان پہ کر آپ نے موبائل کری گا کسی بھی کمپنی کا موبائل کری گا گھر دے کر آئے موبائل کو جیسے کھولا تو اس کے اندر ایک کائیٹ بہت اب اللہ کی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی گائیٹ بک میں یہ تھا کہ اگر آپ اس موبائل کو اس انسٹریکشن کے مطابق یوز کرو گے تو اس کی گیرنٹی ہے اگر یوز نہیں کرو گے تو گیرنٹی اب ہو سکتا ہے کوئی کہتے ہیں میں نے ایک تھاؤزن ڈالر کا موبائل خریدہ پڑی تم کون ہوتے مجھے بتانے والے ہیں کہ موبائل اس طرح یوز کرنا ہے اس طرح یوز کرنا ہے تو کمپنی کہے گی یہاں میرے بیٹھے خریدہ سنے ہیں ملکیت تیری ہے لیکن بنایا میں نہیں کیونکہ میں نے بنایا ہے تو اس کی پروگرامنگ کس کے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہے یا آن وہی سے ہوگا جہاں میں نے بٹن رکھا ہے یا آف وہی سے ہوگا جیسے میں نے تجھے بنایا ہے تو اے انسان اتنی عقل تو تجھے آئے جب ایک کمپنی چھوڑا سا موبائل بناتی ہے تو ایک گائیٹ بک بنا کے دیتی ہے تجھے یوز کیسے کرنا ہے کائنات کی سب سے بڑی مشنری کا نام انسان آئے تو کیا خدا نے کوئی کائیٹ بک نہیں دی ہوگی تجھے اب آپ کو آہستہ ایس نور سمجھنا آئے گا سب سے بڑی پروگرامنگ اس بٹن میں بوک لگتی ہے میسیج آتا ہے چیاس لگتی ہے میسیج آتا ہے تھکاوٹ ہوتی ہے اتنی بڑی پروگرامنگ آپ کے بوڑی میں چل رہی ہے کئی سارا آٹومیٹک ہے جب چھوڑتا سا دنیا کا موبائل بتاوٹ کمپنی بن نہیں سکتا بتاوٹ پروگرامر پروگرامنگ اس کی نہیں ہو سکتی تو اس انسان کے وجود کے لیے بھی کسی پروگرامر کی ضرورت ہے اچھا جب آپ گائیٹ بک لیرتے ہیں دیکھیں بڑی اقلانی دلیل دے رہا ہوں تو وہ انگلیش میں اب کوئی بندہ پاکستانی کوئی انگلیش اسے آتی نہیں تو موبائل تو خرید کیا آیا اب کمپنی کی رسپونسیبیلٹی ہے ماشاءاللہ کمپنی کی رسپونسیبیلٹی ہے جو اس نے گائیٹ بک لکھی آیا اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اسے صحیح طریقے سے کیا کرے گائیٹ کرے تو اگر اسے وہ سمجھ نہیں آرہا تو نیچے وہ ایک ہیلپ لنبرز دال دیتی ہے کہتے ہیں اگر تمہیں گائیٹ بک سمجھ میں نہیں آیا تو ہیلپ لائن ملا دینا تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا اللہ نے ہمیں بنایا جی مشین بنایا اس مشین کو یوز کیسے کرنا ہے اس نے گائیٹ بک دی لئے دی جس کا نام قرآن ہے جس کو آپ نے سروں پر رکھتے اس کا واسطہ دیا ہے یہ قرآن گائیٹ کرتے ہیں آپ کو کیسے یوز کرنا ہے زباہ کو کیسے یوز کرنا ہے کارم کو کیسے یوز کرنا ہے شکم میں کون سا لغمہ ڈالنا ہے خدموں کو کہاں پہ دے جانا ہے لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا جس طرح دنیا کی کمپنیوں کی گائیٹ بک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے تو ہیلپ نمبرز ہوتے رہے ہیں اگر کسی کو قرآن سمجھ میں نہ آئے تو کیا خدا نے کوئی ہیلپ لائن رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے ماشاءاللہ تمہیں اس نے رکھی ہے اللہ نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے تو جت چودہ ہیلپ لائنیں عطا کی ہیں ماشاءاللہ اگر قرآن سمجھ میں نہیں آئے تو مصطفیٰ کے دروازے پہ چلے جانا اگر قرآن سمجھ میں نہیں آئے تو مرتضاء کے دروازے پہ چلے جانا کیونکہ یہ وہی نور ہے جو تجھے حقیقت سے آشنا کرواتا ہے تو کسی نے مجمع سے سوال کیا مولانا آپ نے بہت خوب کامل کہ اگر مولانا ایسا ہے کہ گائیٹ بک بھی آئے ہیلپ لائن بھی آئے تو اتنے شرقے کیوں ہیں کوئی سنی کوئی شیعہ کوئی بریل بھی کوئی سنی کوئی پتا نہیں کیا کہ گائیٹ بک بھی ہیلپ لائن بھی ہے میں نے کہا سب کچھ آئے ایک ایشو یہ ہے کہ لوگ رونگ نمبر ڈائیل کر رہے ہیں موبائل زیب سون کا اور ایسٹیسی والوں کو ملا دو موبائل چائنا کا اور آپ ایکل پر نمبر ملا دو تو کبھی بھی آپ کو صحیح گائیٹ لائن ملے گی نہیں اگر انسان اقل سے سوچتا اگر میرا نمبر زیرو تھری ڈبل زیرو آئے ایک زیرو ادھر سے ادھر ہو جائے تجھے دنیا کے شخص کا نمبر نہیں ملتا تم ایک نمبر علی کو آگے پیچھے کرو گے تمہیں خدا پہنسے ہو گا اگر محمد علی محمد محمد علی محمد محمد علی محمد محمد علی محمد محمد آخر بات زحمت کو تمام کروں اگر نور سے مراد نولج تھا قائدنس تھی عقل تھا تو اللہ نے لفظ نور کا انتہاب دنیا یہ کلیر ہونا جائے علم جب انسان کے پاس آتا ہے تو علم آپ کے ذہن میں کام کرتا ہے وہ کام یہ ہے کہ جو چیز آپ کو پتا نہیں جی اس چیز کو کیا کرتا ہے ظاہر کرتا ہے مثال کے طور پر امام مرگا کے ہال میں در سو لوگیٹ ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہم آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آنکھوں میں طاقت تھے دیکھنے کی آنکھ میں صلاحیت ہے چیزوں کو پڑھ کے چیزوں کو دیکھیں کتنے ہیں دو ہیں دین ہے کہ آنکھ میں صلاحیت ہے لیکن اس کے باوجود آنکھ کس کی محتاج ہے روٹی محتاج ہے اگر لائن آف کر دی جائے تو مجھے نہیں پتا چلی کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں تو اسی طرح میں نے کتاب بھیجی ہے لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے تو مصطفیٰ کی روشنی کا محتاج ہے مرتضا کی روشنی کا محتاج ہے جب تک وہ روشنی نہیں ہوگی یعنی اگر دنیا کے عام سے کمرے میں ایک بکرک لو بہترین علم ہے اس میں لیکن اگر ایک لیمپ نہ ہو ایک بلب نہ ہو تو تم وہ کتاب پڑھ نہیں سکتے تو قرآن جیسی کتاب کو نور مصطفیٰ کے بغیر تم کیسے پڑھ سکتے ہو تو ایک نور کا مطلب یہ ہے کہ جب علم آتا ہے تو انسان کے ذہن سے اللہ علیہ اللہ علیہ آمنو یو فرج ہم من الظلمات ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کے اندر لے جاتا ہے اندھیرے سے مراد یہ نہیں کہ کمرہ ہے جہاں لائٹ آف ہے خدا نے وہاں سے نکال کی کیسے کمرے میں ڈال دیا ہے جہاں پہ لائٹ ساؤن ہے نہیں یو فرج ہم من الظلمات خدا ان کو جہالتوں سے نکال کر علم کے دروازے پر لے کر گناہ جاتا ہے یہ جو شبے قطر اپنے گھروں سے نکال کر امام بارگاہ کے اندر آئے ہو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ تم ظلمتوں سے نکال کر علم احد وعید کی روشنی میں آکر بیٹھتے ہیں جنہی دیر بھی عبادت کرتے ہو تم نور کی مثل میں ہو تو علم نور ہے علیہ اللہ محترم اپنے بچوں کو عادت دلائیے کم از کم دیلی ایک صفحہ انہیں احد وعید کا مطالعہ کریں قرب احد وعید کا مطلب یہ نہیں کہ زمان سے ہری ہری کرنا قرب احد وعید کا مطلب یہ ہے کہ جتنا علم احد وعید تمہارے وجود میں جائے گا ستر ستر جلدیں علماء نے لکھی کس کے لئے آئیں یہ کتابیں پڑھیں ہوئی ہیں تاکہ انسان ان لفظوں کو سمجھے یہی دعا جو شن کبیر ضرور نہیں کہ انسان پوری پڑھے اگر سمجھنا آئے آپ بہتی صرف اس کے دس جنوے پڑھیں سمجھیں کہ خدا کہنا کیا جاتا ہے قرآن کی ایک آیت پڑھیں کبھی کبھی ایک آیت انسان کو جنتی بنا دے کبھی کبھی پورا قرآن قاسی شریف پڑھ دے لیکن پھر بھی جہنمی رہے کیونکہ علم کی کمی نہیں ہے بعض اوقات لوگوں کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن فہم نہیں ہونا ہے حیث اللہ قراتی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ شہید کے والد تھی ان کے گھر میں گئے انہوں نے دعوت دی خانہ کھائیے میں نے کہا مجھے وضو کرنا ہے جو وضو خانہ تھا وہ پہلے ایران لیزیر زمین یعنی تینچے انڈرگراؤنڈ بناتے تھے تو چار پانچ سریعہ نیچے میں بھی ہمیں نے وضو کیا تو وہ شہید کا پورا باق ترس ہی ساتھ کا پورا باق کیونکہ مولانا سے اکرام کے لیے کبھی کھکنوں میں بھی تکلیف تھی چار سریعہ نیچے اترے ہاتھ میں بلدیا لکھا ہے مولانا وضو کیا اپنے آتوں کو خوش کرئے تو آئے قرآتی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے مولا کا فرمان پڑھا ہے جو وضو کرنے کے بعد خوش نہ کریں تو اس وضو کا پچاس منا سباب اسے جانس نیتا ہے اس بوڑے شہید کے باق نے کہا کہ قبلہ کئی کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ اگر شہید کا باق آئے گھنٹوں میں درد ہو سیڈیوں سے بیچے اتر کے آئے تولیہ لے کر آئے تو یہ واپس بھی کرنا چاہئے آئے قرآتی فرماتے میں نے اس دن سمجھا کہ علم دین میں اور فہم دین میں بڑا فرمائے بعض لوگ کے بس علم آجا تو اس پر اٹک جاتے ہیں فہم نہیں ہوتا پس وہ فرماتے شیطان اتنا خطرنات ہے یہ جملہ بہت بڑے لبنان کو علم فرماتے جب میں نے پڑا میں پریشان ہوئے گئے کہ من تاعتن علا تاعتن کبھی کبھی اللہ کی چاہنے والے کہو شیطان یہ نہیں کہنا اسے نہ کرو یہ نہیں کہے کہ آؤ شراب پیو یہ نہیں کہے کہ آؤ جو عقید ہے تم نے رکھیا ان کو چھوڑ دو نا یہ اتنا مشار ہے کبھی ایک طاعت کو دوسری طاعت کے ساتھ رڑا دیتا ہے بہت خطرنات ہے کبھی ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ رڑا دیتا ہے کہ جب میں نے معصوم کے فرمان کی ڈیٹیل پڑھی میں مجھے سمجھ میں آیا انسان تب تک خود کو بچا نہیں سکتا جب تک بچانے کے طریقے علی کی زبان سے نہ سنیں اہدویت کے فرمان سے نہ سنیں یہ جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا یہاں علی کہنا بہت آسان ہے بلندو بانگ زبان سے مولا گنارہ مارو بہت آسان ہے لیکن مجھے میں تب مار کی طرح جسم زخمی ہو اور دار پر لٹکا ہوا ہو پھر علیہ نہیں کرے یہ بڑا مشکل ہے کہ زندگی ایسی ہو جیسے علی نے گزاری کہاں کیا مطلب من تاکن الاتاک ماسوں فرماتے ہیں شیطان ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ لڑا دیتا ہے کہ یہ کیسے کرتا ہے مثال دیکھر بیان کروں گا مثال کہ تو ایک مومن کو ہر روز عادت آئے یا صبح کی نماز ختم ہوئی یا اس نے زیارت آشورہ پڑھنا شروع کر دی یا کسی کو عادت نماز ختم ہوئی عادت جو دیکھ جو اس قرآن پڑھنا شروع کر دیا بیس سات مزرگائے وہ اپنی عادت کو ترک نہیں کرتا کچھ بھی ہو بیمار ہو پریشان ہو لیکن کہتا نہیں زیارت آشورہ ختم کروں گا پھر مسلح سے بٹھوں گا ایک دن اس نے نماز پوری کی زیارت آشورہ پڑھنا شروع کی اسلام پڑھا سلام علیکم یا بابداللہ سلام علیکم یا ساراللہ یہاں پر اس کے دروازے پر کیا ہوئی بیٹا گئے ہاں پھر کون ہے کہ ہم آپ کے پڑوسی میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی ماں بیمار آئے اور اسے بھی کافٹر کے پاس لے جانا اب والد کو کہیے کہ آج آئیں ہمیں ہسپٹر کے چھوڑ دیں اب بیٹا دوڑتا ہو آئے گا بابہ بابا جلتی گھرے ہمسائی آیا ہے پڑوسی آیا ہے اس ہسپٹر جانب کی گاڑی خراب ہو گئی اب زیارت آشورہ کے طاعت ہے جو پڑوس بیمار اس کی مدد کرنا بھی طاعت ہے اب شیطان دونوں کو کیا کرتا ہے اس لیے نہیں جارہا تھا آشورہ پوری کر تو روز پڑھتا ہے ماسو فرماتے ہیں یہاں پر اگر اس نے اس طاعت ہوئی اس سے یہ سوچنا ہے کہ اب مہم کیا آئے اور اہم کیا آئے اگریش میں کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ کیا آئے اور موسٹ امپورٹنٹ کیا آئے جب ان دو چیزوں کو انسان نہ سمجھے کہ اس وقت میرے اوپر موسٹ امپورٹنٹ چیز گونسی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ لیکن ان دونوں عامال کے ترمیان کیوں تمیز کر سکے امام حسین کے چاہنے والا کئی لوگ ایسے تھے جو آشورہ کے امام حسین کو چھوڑ گی چلے گئے ایک جا رہا تھے امام نے کہا دیکھو جاؤ گے تو پشتا ہوگے چب میں نے حضب الناصر کی آواز دے دی اب سن کے جاؤ گے کہ انہوں نے کہا مولا یوں گیا اور یوں آیا کیوں جا رہے ہوگے کہا مولا بچے بکے ہیں راشن لے کر دوں طوراں آپ کے پاس آتا امام فرماتے جاؤ گے پشتا ہوگے گیا اور جب واپس آیا تو مولا حسین کربلا میں شہید ہو چکے تھے یہ سمجھ نہیں پایا کہ امپورٹنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے حبیب ابن مواہر کے پاس امام حسین کا خطہ حبیب بیوی کو آزمار ہے یعنی بیوی سے یہ جاننا چاہتے ہیں اب اس وقت میرے پاس موسٹ امپورٹنٹ گام کیا ہے یہاں پر اگر اس نے زیارت آشورہ کو نہیں چھوڑا اور اس ہمسائے کی مدد کیونکہ زیارت آشورہ تو بات میں پڑھی جا سکتی ہے نا لیکن اگر اس ہمسائے کی مدد کرنے نہیں جائے گا یہ ہی ایک مثال دیں اس کی رٹیل میں کل آنگا یہ لڑایا جاتا ہے بھائی مجل سبزل ہے یہ نماز سبزل ہے مشہور شرحہ پاکستان میں تھی کہہ جاتا ہے اب بہن پریشان ہو جاتا ہے تو بعض قطعوں پہتے ہیں بھائی دیکھو نماز کی تو قضا ہے مجل اس کی قضا نہیں اب جسے یہ نہیں پتا کہ قضا اس کی ہوتی ہے جو واجب ہے مصطحق کام کی تو کوئی قضا دونوں عبادت لیکن شیطان کہاں پہ آکھ اٹھتاتا ہے اب اسے زدی بنا دیتا ہے اور اسے مجلس اس ٹائم پہ رکھواتا ہے جس ٹائم پہ آزان ہو رہی ہے تو اگر یہ عقل مند ہوگا تو دیکھے گا کہ علی نے اپنی زندگی میں نماز کے ٹائم پر کوئی اور کام کیا تھا کہ نہیں کیا ماشاءاللہ جس نے مولا علی کو مان لیا اب اسے نماز پڑھنے کی ضرورت تو میں نے کہا بھائی تم یہ بتاو جو مومنوں کا امیر علی ہے جب اس پہ نماز کی معافی نہیں علی والے کے لئے نماز کی معافی ہے مولا علی کی زندگی کا ایک دن ایسا نے کہا دو جس میں علی بن نبی طالب نے نماز نہ پڑھی ہو تب ہی مولا علی کا جملہ پھر سلمان پارسی کا جملہ مولا فرماتے ہیں میں نے رسول کی اطاحت ایسے کی جیسے اونٹھنی کا بچہ اپنی ماں کے قدموں کے پیچھے چلتا ہے مولا نے یہ کیوں نہیں کہا پکت کا بچہ یہ کیوں نہیں کہا پکری کا بچہ کتنے ایوان ہیں جو ایوانوں کے پیچھے چلتے ہیں لیکن یہ کلام علی بن نبی طالب کا کلام ہے امام فرماتے ہیں سارے ہیوانوں کو دیکھ لو پکری چلتی ہے لیکن کبھی دائیں چلی جاتی ہے کبھی ماں چلی جاتی ہے بتک بھی چلتی ہے ڈک بھی چلتا ہے لیکن کبھی دائیں کبھی ماں لیکن اونٹھنی کے بچے کو غور سے دیکھا کرو جہاں جہاں اس کی ماں کے قدم ہوتے ہیں وہاں 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 اپنے قدم رکھتا ہے اور سلمان سے پوچھا کہ سلمان تو علی کی طاقت کیسے کرتا ہے فرماتے جہاں جہاں علی کے قدم ہوتے ہیں وہاں وہاں سلمان کا سر ہوتا ہے اللہ ہے اللہ علیہ وآلہ جب تک اپنی thinking کو سئی نہیں کریں گے کہ آپ کے چتنے بھی emotions ہیں اس کے بیگ میں کقیدہ ہے اور جو آپ کا عقیدہ اس کے پیچھے knowledge ہے جب تک اس knowledge کو سئی نہیں کریں گے عقیدہ سئی نہیں ہوگا اور جب تک عقیدہ سئی نہیں ہوگا آپ انسان کا عمل بھی صحیح نہیں ہوگا ایک بدپرس کی بد کو سجدہ کرتا ہے آپ بھی پیدل کرمد آجاتے ہیں سن میں ایک جگہ ہے تندول آجاتے ہیں وہاں پہ ہندوموں کا ایک مندر ہے یا ہم سفر میں جو ہم اجالس پڑھنے جاتے ہیں تو کلو میٹرز تک آپ دیکھیں گے یہ ہندو یوگی جو ہوتے ہیں بلکل آدموں کے علم ہوتے ہیں یلو کلر کے وہاں پیدل آجاتے ہیں ہم پریشان ہو جائیں گے یعنی سو سو کلو میٹر وہ مندروں پر پیدل جاتے ہیں دیکھیں زحمت بھی کر رہے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں پیدل بھی جا رہے ہیں لیکن عجر نہیں ہے کیونکہ عقیدہ تو ہے لیکن عقیدے کے پیچھے جو نولج اور دیوار ہے وہ کھوکنی دیوار ہے جب تک عقیدہ صحیح نہیں کروگے تمہارا عمل بھی صحیح نہیں ہوگا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو غنی غنی مطلق ہے کبھی کسی کا مطابق نہیں ہے پھر میری نماز نہ پڑھنے پہ سزا کیوں دیتا ہے پھر میرے روزے نہ رکھنے پہ مجھے سزا کیوں دیتا ہے کیوں مجھے ایسے لیوے تک لے جانا چاہتا ہے ان سال جوابات کو عقید نے جواب دیا لیکن جب تک انسان سوچے گا نہیں اتفقر ساہ بعض علمہ ترجمہ کرتے ہیں ایک گھنٹے کا سوچنا دیکھیں بعض علمہ ترجمہ کرتے ہیں گھنٹہ نہیں ہے جب آپ کیتنا فی آف حصہ اور فی قلد ساہ اس کا مطلب یہ نہیں اس گھنٹے میں نہیں اس گھڑی اور ہر گھڑی تو اتفقر ساہ ایک گھڑی کا سوچنا ستر سال کی عبادت سے امزلہ ہے کیونکہ یہی ایک گھڑی کا سوچنا کسی کو غر بنا کے حسین کے لشکر میں دے جا کمالِ غر کیا غر نے سوچا اور ناکامی ابن ساد کیا ہے اس نے سوچا نہیں تھا تو انسان شبِ قدر کا مطلب یہ آئے اس رات میں بیٹھ ہاں تصمیمی پڑھ ایک آدھر گھنٹہ سوچ کہیں خدا پچھلی شبِ قدر سے دے کر آج کی شبِ قدر تک میں نے ایسی اپنے وجود میں تقدیلی کیا لائے وہ کونسی عادت تھی حاسبو قبل انتو حاسبو نامینو نے فرماتا ہے انسان اپنا حساب کر کلکیلیشن کر اس سے پہلے کہ ملک الموت تمہاری کلکیلیشن کرے ہر روز اپنی دکان سے کلکیلیشن کرتے ہیں آج نفع کتنا ہو اور نقصان کتنا ہوا اگر حلی کے چاہنے والے ہو تو صبح کی نماز میں نہیں تو عشاء کی نماز ہے بیٹھ کے سی کہ تم نے چوبیس دھنٹے میں کمایا کیا ہے گوایا کیا ہے اور اللہ نے کمانے کے لیے تجھے کچھ آزادی ہیں تم نے آنکھوں سے کیا کمایا تم نے کانوں سے کیا کمایا تم نے زبا سے کیا کمایا تم نے پاؤںوں سے کیا کمایا جب تک کاؤنٹ نہیں کروگے اپنی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں کروگے تک تک ایامت میں علی کا سہارہ تجھے ملے گا نہیں سلوات بڑے محمد اللہ 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 صلی اللہ محمد آئے محمد اللہ 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 ابن منزیار وہ خوش نصیب شخص ہے قرمہ فرماتے ہیں تین دن اور تین راتیں امام زمانہ کے حضور میں رہا اتنی عطش اور اتنی تڑپ تھی کہ اکیس سال تک حج پہ گیا صرف اس تڑپ میں کہ مجھے اجت خدا نظر آئے لائے کیونکہ کسی عالم سے پوچھا کہ دکلا وہ قوم سی جگہ ہے جہاں پہ ہنٹیٹ پرسنٹ امام زمانہ موجود ہے تو میں نے کہا کہ کیونکہ حج اجت خدا پہ واجب ہے اب واجب ہے تو مولا حج کر رہے ضرور ہوتی کیونکہ واجب ہے اگر کہیں پہ تجھو امام کو ڈھوننا ہے حدا میں دھوند یا توافے کعبہ کرتے ہو vidéos علی Cadiz مجھے تک ایک ساتھ گئے جاؤ۔ اب اس زمانے کہا جہازوں کا عشق نہیں ہے تو پیدا تکریفوں میں جاتے تھے۔ کہے ایک سال کو تراؤں گا رہا تھے۔ دوسرا ساتھ۔ اب دیکھیں امت ہونی چاہیتا ہے۔ کہتے ہیں مولانا آپ نے پیدا چالیس دن یہ کرو گے تو یہ مر جائے گا۔ پچیس دن نہیں ہوتے پوچھ مولانا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ امت الخدا مدد ہے۔ المومن کا جمل اللہ سے۔ مومن مضبوط پاہر کی طرح اور مچہ کی طرح نہیں ہوتا۔ ایک مجلس سنی تھوڑا موبوس پہ اثر ہوا اور پھر مولانا چلے گئے مجلس سے غتم ہو گئے۔ تو پھر اسی سوسائٹی کے اس کلچر میں ڈھل گیا۔ مومن جہاں بھی ہو وہ دوسروں کو بدلتا ہے خود نہیں بدلتا۔ وہ اثر دیتا ہے۔ بلک کا کمال کیا ہے؟ خود بھی روشن ہے۔ امام بھارکہ کو بھی روشن کرنا ہے۔ فرمایے مصباہ ہونے مصباہ ہونے مصباہ۔ امام حسیلی کیا فرمایا؟ کہ حسنہ حسین بصباہ ہوا ہے۔ خود بھی روشن ہوا ہے اور کربلا کو بھی حسین نے روشن کیا ہوا ہے۔ دنیا سے چلے گا حظہ ہری طور پر لیکن جو بھی کربلا جاتا ہے۔ اس لئے بچوں کو لے جائے گا ہر سال خود سے عارت پر جا رہا ہے۔ وہ ایک دن کسی غریب کزن کو لے جا۔ اپنے نعجان دوست کو لے جا۔ اپنے گمرہ دوست کو لے جا۔ ایک ایسے دوست کو جو گمرہ نہیں پڑا ہوگا ہے۔ صرف وہاں اس فضا میں جب انسان رکھتا اس کا اثر ہوتا ہے ہزاروں پتہ تو مٹر آپ کرمدہ سے دور ہیں لیکن مولا حسین کا ذکر سنتے ہو اثر ہوتا ہے ان کے لفظوں میں اثر اس فضا میں جب انسان جاتے اثر آئے ایک ایرانی شخص کہتا ہے میری دیوی بہت بے دین تھی تو میں نے کہا مجھے مشہد جانا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں جانا ہے تمہیں چلتی ہے لیکن ہوتل دور رکھنا کیونکہ مجھے غصلا نہیں میں روز روز رم جاؤں کہتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے سنا ہوا تھے مولا فرماتے ہیں اگر نادا بھی ہے بے عمل اس فضا میں لے جاؤ اس ماحول میں لے جاؤ اثر ہوگا سال ایک مرتبہ کربلا جاؤ مشہد جاؤ خود پہ واجب کر دو میں اسی جنگوں پہ جاؤں گا ہفتہ رہا دین نیروں پہ راپس آئی اپنے اندر کو دیکھی آپ کے اندر انیلجی کتنی پیدا ہو جاتی ہے پوزیٹیویٹی کتنی آنتی ہے آپ کا سال کتنا پاور فول ہو جانتا ہے کہ میں گیا ہفتہ مشہد رہا ایک دن بھی میری بیوی حرم جب واپس مشہد سے جا رہے تھے راہی میں ارپورٹ پہ تو اس راکے سے گزرے جہاں پہ مولا امام رضا کا گمت نظر اللہ تھا یہ خانتون کتنی ہے کہ میں نے امام رضا کے گمت کو دیکھا اور میں نے کہا کہ مولا رضا آپ پر میرا سلام کو آپ کے مشہد میں میں رحیم بہت اچھا تھا آپ کے مشہد میں رحیم بہت اچھا لگا فکر بس اس خانتون اتنا کہ وہ خانتون کے دن میں گھر گئی رات و خام میں مام رضا کو دیکھا یہ میرا معنی ہے احل و عید رعوف فرمایا ستر ماہوں سے جاتا انہاو علی بابا حاضروں میں تم تصور نہیں کر سکتے شاید تمہیں اپنی غطیوں پر اتنا خصوص نہیں ہوتا جتنا عیفید کو ہوتا ہے ان کا وجود یعنی یہ عجیب بات ہے شمر مولا کے سینے پر سوا ہے یہ باتیں کبھی کبھی ہم فارسی میں کہتے ہیں ہم سے حاضر نہیں ہوتی علماء فرماتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی شمر سوار اور عمام حسین فرماتے ہیں اب بھی لوگتے ہیں اب بھی لوگتے ہیں مولا اس نے اتنا ظلم کیا فرمایا ہم اسے دشمن نہیں بناتے جو ہمارا دشمن ہے ہمارا حدف ہی ہے یہ کہ ایک بھی بندہ جہنم کی آگ سے نکل کے جندت میں جلا جائے یہ کامیاتیں حسین نے پہلے کی ہے جسم تو ہی ہمارا کے لیے موت تنوار سے آیا موت ایکسیڈنٹ سے آیا بستر پڑا ہے اس کو تو ایسا ہی مدنا ہے لیکن جاتے جاتے حسین کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ میں بچ جائے لیکن جب اگری میں نے روایت پڑھی مجھے بڑا تاجب ہوا فرماتے ہیں کہ شمر راضی نہیں ہوا امام نے فرمایا میں چاہتا ہوں تیرا گناہ گم ہو جائے فرماتے ہیں شمر میرے بدن کو دیکھ اتنے سخم لگے ہیں بدن سے اتنا خون بہر آئے میرا گلہ نہیں کٹ خون بہتا رہے گا اور میری روح ایسا ہی پرواز کر جائے گی میں نہیں چاہتا کہ اشق الادم ہی مدے نفس الہی کا گلہ کٹ ہے یہاں تک امام نے آفر دی مجھے اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیں میں ایسا ہی کدا جاؤں گا ورنہ تاں قیامت تجھ پہ لانت ہوتی رہی تھی کہ تم نے ولی جو خدا قبلہ کرتی تھا لیکن انسان جب مقابلے میں آتا اس کا ذہن سا ہی نہیں ہوتا اس نے یہ امام حسین کی بات کو نہیں مانا یہ خاتم بکی رات کو خواب میں دیکھا امام رضا فرماتے ہیں آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے شہر میں آئے آپ کا شکریہ کہ آپ نے دور سے ہمارے روزے کو دیکھ کر ہمیں سلام کیا رضا اسی پر نازی جائے کہتی وہ خاتون صبح اٹھتی ہے کہتی یہ جلدی مجھے حرم دے جارے میں اتنے اتن رہی زیارت کے لیے نہیں گئی وہ میرے دیکھنے پر ہی راضی تھے یہ کمان جو پہتا ہے ایک بورا امام حسین کا ذائر دیکھ آتا کہ لوگ کربلا جانے ہیں اب ظاہر دیکھیں کربلا جانے کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے فائننشور امسان سٹرونگ بھی ہو سب کچھ جو اگر ہو لیکن اگر جسم صحت مند ہو بورا ہو گھٹوں میں تقریف ہو ویچر پر بیٹھا ہو بھی نہیں جا سکتا یہ بورا معذور تھا ٹاموں سے ہر چیز ہے پیسہ بھی نہیں دیکھتا جب ظاہروں کو چاہتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر ہیں وہ کہا کہ مولا کیا آپ کی زیارت صرف ان کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ ہے ان کے لیے ہے جن کے پاس صحت ہے مولا میں مر جاؤں گا میرے آنال میں کیا لکھا جائے گا اس نے حسین کی ایک بھی زیارت کی اس نے ایک بھی ثواب نہیں کمائے یہ بورا کہتا ہے کہ رات ہو جب سویا تو خاک کے عالم میں حسین ابن علی کو دیکھا امام نے فرمایا کس میں کہا ہے کہ ہماری زیارت کا ثواب صرف جو آئیں گے وہ کمائیں گے جن کے پاس صحت ہے صرف وہ کمائیں گے کہاں اگر طاقت اور طواہ نہیں ہے میری کربلا آیا کر لیکن اگر بدن میں طاقت نہیں ہے پر خواہش آئے ہیں میری زیارت کرنے کی فرمایا گھر بیٹھے حسین کی زیارت کا ثواب کما سکتے ہو تو مولا وہ کیسے ہیں امام فرما اگر تڑپ ہے میری زیارت کی تو سینے سے ہاتھ رکھا کر اپنا چہرہ میری کربلا کی طرف کیا کر خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کر اس نے کہاں مولا ثواب بے جائے امام فرما ایک شرط ہے اگر وہ شرط پوری ہو جائے لیکن کبھی کبھی آپ مسائح سنتے ہو آپ رونا چاہتے ہو رونا آتا نہیں ہے لیکن آپ کوشش کر کے رو لیکن کبھی کبھی آپ نہ بھی چاہو خود بخود آنس میں نکلتے ہیں اسے کہتے ہیں دل کا ٹوٹنا کئی مومن کہتے ہیں مولانا جو پہلی قیفیت تھی امام حسین کی حرم کی مومن کہتے ہیں مولانا چاہتے ہیں کربلا ان تر دعا تو رونا نہیں آیا بیندارہ میں ان کے رونا نہیں آیا حسین کی حرم میں داخل ہوا پھر مجھے رونا کی دنیا اگر ہماری ذریع کو دیکھ کر حرم کو دیکھ کر سلام دو اور نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آسو آئے تو سمجھنا ہم نے زیارت خبول کر دیتا ہے تو میں مریشان ہمانا آسو نہیں نکل رہے تھے کہ جب میں رسول حسین کے مقام پہ پہنچا جناب حبیب نے مضاہر کے طبر سے پہلے کہتے ہیں مولانا مجھے نہیں پتا ہے ایسا کیا ہوا کہ میں زندگی میں اتنا نہیں رویا تھا جتنا اس وقت رویا یہ انسان کا دل ٹوٹ جائے امام نے فرما اگر مجھے سلام دو اور اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آسو نکل آئے تو یقین کرنا یہ تیرے آسو نہیں ہیں میں حسین نے تیرے سلام کا جواب کیا ہے میرے عزیز وہ کریم آئے وہ کریم نے کریم مولانا حسین کی شام میں بروازِ بلند سلام اللہ حمام صلیاء محمد وآل محمد ایک شب قدر کی رات ہزار مہینوں سے عفت بزائے اس کو ملکی چلائے کرو تقریباً ایٹی یئرز بند ہیں مطلب ایک کمپلیٹ لائف ایک رات ایک کمپلیٹ لائف کے برابر ہے تقدیریں بنتی ہیں اگلے سال کون زندہ رہے گا نہیں رہے گا دعا کرنے کا صحیح ہونا چاہیے کہ آج رات میں مانگ تو کیا مانگ ہو کوئی بچہ مانگتا ہے کوئی مال مانگتا ہے کوئی دلیا کے کام مجھا فرما دیں بہترین دعا یہ مانگا کرو کہ اے خدا مجھے یقین کی منزل مطلب ہے یعنی جب موت آئے تو سکون سے اللہ کے استعبال کے لئے جاؤں مطمئن ہو کر دنیا سے جاؤں اور دوسری دعا جبا میں زمانہ فرماتے ہیں اے مومن جب بھی تیری آپ کو محاسو آئیں تو حجتِ خدا کے ظہور بھی دعا لیا کریں کیونکہ امام کے ظہور سے کائنات کا ظلم ختم ہوگا عدالتِ الٖی قائم ہو جائے strat نجف بے جائیں شام لے جائے جنتِ الو differenti کبھی آپ نے سوچا کہ شہاد سلہ کی ہوتی ہے کہ تول مفاتھی میں دکھا ہوتا ہے possiamo زیارت حسین کی پڑھو عیدِ فطر ہوتی ہے اللہ کہتا ہے لہ melod حسین کی پڑھو عیدِ فرمان ہوتی ہے اللہ کہتا ہے زیارت جوجہ پڑھو ولاد امام رضا کیا ہوتی اکنی زیارت حسین کی پڑھو کیونکہ رقص کے حسین بہت ہے وہ مولا حسین جس میں سب کچھ ہے آپ سوچئے کہ امام حسین ہوتی یہ مجلسیں ہوتی کہاں پاکستان کہاں ہوتا فکر کس چیز نے مجھے اور آپ کو جوڑے رکھا ہے ان مجلسوں کے رواد نے اور سنت نے آپ کے بچوں کا دین کس نے بچایا یعنی حسین ابن علی دنیا سے جدے گئے لیکن اپنے ذکر سے مومنوں کو حبس میں چھوڑ کچھ رکھے لائٹس کو تھوڑا ڈن کر لیں دلوں کو کربلا لے جائے ہیں اور آج کی رات سلام کریں کیونکہ یہ رات ہیں آقا حسین کی یتیمی کی رات ہیں سیدہ حسین اب کی یتیمی کی رات ہیں اسے سلام نہیں بھی آتا صرف سے حسین تو سب کو آتا ہے فرماتے ہیں جب بچے روتے تھے تو مولا علی بھی یہی جملے فرماتے تھے کہ سب روئیں لیکن حسین نہ روئیں مولا حسین کی جگر کے ٹکڑے جب سیدہ زینب نے دیکھ کہ حضرت عباس سب رو رہے تھے مولا حسین نے کہا کہ سب روئیں لیکن حسین تیرا رونا مجھ سے دیکھانے کے لئے کہ بھی حسین ایسا کیوں بول رہے ہو مولا علی سے بھی سوال بابا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو بیٹے موجود ہیں بہنیں موجود ہیں لیکن حسین تیرا جنازہ بھی اٹھانے والے تھے حسرت رہ گئی تیمام زین اللہ حدیف کے وجود ہیں اب سب سنتے ہیں نا کہ سیدہ زینب نے خود کو اونخ سے زمین پہ گرایا تھا پوچھا کسی معصوب سے بیگن ایسا کیوں کیا کہ سیدہ سجاد جب جا رہے تھے تو بابا کی جنازے کو دیکھ رہے تھے جب زادن کو اڑے دوڑا رہے تھے یہ بھی حسرت تھی کہ میں بابا کا جنازہ اٹھانا لیکن زیدہ فرماتی ہو کیفی تیمام سجاد مجھے لگ رہاں کا برو پڑھات کر کے تجھے جاتی تو میں نے خود کو اونخ سے گرایا تھا کہ سیدہ سجاد کی مکاہ کی پیچھے پڑھ دیا آج مام زمانہ کی عدیف کی راتیں برسہ کسے دینا ہے اپنے آدھر کو دینا اسلام علیہ حسین سلام علیہ حسین سلام علیہ حسین حسین کی صدا بلد ہو نہیں چاہیے واتےиру ہے سلام علیہ حسین اور بلد ہو چاہیے ملد ہو جائے سلام علیہ حسین سلام علیہ حسین اللہ علیہ وسلم میرا سلام ہو سینب کی یک دینی پر میرا سلام ہو سینب کی یک دینی پر میرا سلام ہو علی مولا کے زخمی سر میرا سلام ہو سینب کی لٹی ہوئی ہو جو آپ میں سندگی میں نوحی نواں کا نوحسنہ ہوگا íem ریکن آج عمام زمانہ جانتی ہیں نوح امام زمانہ فرمایا میرا سلام ان رخ ساروں پر جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نئی کا جن کا رنگ بدل گیا مل کے فرمایا جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی شمر کے تمام چو نے رنگ بھی رکیا فرمایا مومن پھوپانی روتا ہے لیکن میرا امام اللہ مانا خون روتا ہے فرمایا میرا سلام آم کربلا کے اس شہید پہ وہ جس کا گلہ پیچھے سرگا تک مومن زمان مجھے نہیں معلوم آج کی رات آپ کہاں پہ مولو مولا شاید آج کی رات کربلا میں موجود ہوں یا شاید آج کی رات نظف میں موجود ہوں یا شاید آج کی رات شام میں ننیسی کبر سکیرہ یا شاید آج کی رات جنت الفقریم موجود ہوں ٹوٹی ہوئی سکر لہرہ کنجھے نہیں معلوم آج کیا دعا کروں گے یا شاید رو گے گی رائے امام لہرہ دعا کرو ماتی دعا بچے کے حق میں جبوں لے شیرہ امام لہرہ دعا کرو میرا ضہور ہو اس نالے م سے بجھلا لو وہ جس نے میری پوپھیاں بھی جان لے شیرہ ماتی دعا کرو میرے اللہ اللہ ایان خدا کو علی مولا کے زخمے زر کا واسطہ بے فرمایا جیسے زرب لگے اصحاب نے صحابہ رہ دیا ایک طرح حسن ہے دوسری طرح حسن ہے فرمایا چھوڑا راستہ چلے امام نے فرمایا اے میرے صحابیوں اب علی کو چھوڑ دو میں اپنے بچوں کے ساں رکھا جاؤں گا اصحاب نے کہا مولا لجانے کتنی دیر کے مہمان مولا تھوڑی دیر کے لیے صغارت نہ دی لیکن امام نے فرمایا میری غیرت برداشت نہیں کرتی مولا ایسا کیا ہوا فرمایا میری زربت کی خبار میری بیٹیوں نے سن لیوں کے میرے گھر میں گریے کی آواد بلند میں علی نہیں چاہتا کوئی زینب کی آواد سن لے مولا لیہاں چھوڑ کے آج کروں گا مولا یہ صحابی سے مکنات نے برداشت نہیں کیا اوہ کرا کربلا آئے ان شام کا بلان ہے اوہ شرابیوں کا مدوان ہے مولا لیہاں چھوڑ کے لیہاں چھوڑ دے حسین تو بھی علی کو چھوڑ دے بابا خون بڑا پہ جھگا ہے سارا دن دیر دیئے نہیں میرے لال اگر سکارہ دو کہ زینب پریشان ہوگی میں دوں گا مولا لے ایک سرب لگی ہے لیکن آپ نہیں چاہتے زینب پریشان ہو وہ ذرا کر بھلا آئیے ارہ ستر قدمہ کے فاصلے سے زینب دیکھ رہی ہے اور ظالم حسین کے سینے مزار امام حسین فرماتے ہیں راند گزری دکھا دے پہ دستا کوئی فرماتے میرے دروہ تکھو کیا دیکھا ایک بیوہ عورت ہاتھ میں دو یتیم بچے ایک بچوں کے ہاتھ میں دودھ کا پیارا سمجھ گئے یہ بچے کیوں ماں نے فرمائے کیا کرنے آئے کم مولا میں بیوہاں میرے دو یتیم بچے میرے پاں سے ہونٹھنی اس کا دودھ نکالتیوں پیشتیوں بچوں کا پیٹ باتیوں مولا جب آج میں دودھ نکال لے گئے میرے بچے میرے قدم پہ گر کریں اماد دودھ نکالتیوں میں نے کہا بچے دودھ نہیں بچوں گی کیا کھاؤ گے روکے ملے لگے اماد بھوکے رہے لگے لیکے حتیم نے گالی تو دودھ کی ضرورت پر مولا علی مولا میں ایک درب لگی ہے پوپے کے یتیم تودھ لے کر آئے ہے آئے کاش کر بڑاوے ہر اربان کی منی سے گھر علیہ سگر چاہتا ہوئے ماں ترمتی رہی کوئی میں بچے کر یا دودھ رہ کریں ماں ترمے اس سے آئے کاش کر بڑاوے یا دودھ رہی یا دودھ رہی یا دودھ رہی یا دودھ رہی یا دودھ رہی